ایک شخص خوراسان سے بسرہ آیا اور اس نے مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ ہی طلالے کے پاس دس ہزار درہم بطور امانت رکھے کہ آپ میرے بسرہ میں گھر خرید لیں تاکہ جب میں مکہ مکرمہ سے واپس آؤں تو پھر اپنے اسی گھر میں رہوں یہ کہہ کر وہ چلا گیا اب اس دوران بسرہ کے لوگوں پر ایک عجیب سی افتاد ایک عجیب سی آفت آ گئی کہ وہاں آٹا جو تھا وہ شاٹ ہو رہے لگا اور آٹا بڑا مہکا ہو گیا حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ ہی طلال نے دیکھا کہ جب لوگ بڑے پریشان ہیں اناج کی تکلیف ہے آپ نے وہ دس ہزار درم جو شخص نے آپ کو دیئے تھے اس کا آٹا خریدا اور خرید کر وہ آٹا صدقہ کر دیا یاد رہے کہ یہ ان کا امانت کو استعمال کر لینا یہ اولیاء اللہ کے خاص حالات اور تصرفات کے واقعات میں سے یہ واقعہ ہے ورنہ ہر ایک کو شرن اس کی اجازت نہیں کہ وہ کسی کی امانت کو اپنے استعمال میں لے آئے بہرحال وہ شخص کچھ تائم کے بعد واپس آیا آ کر کہتا ہے کہ حضور وہ میرا گھر آپ نے خرید لیا ہے جو میں نے آپ کو رقم دی تھی تو فرمایا ہاں میں نے اس پیسے سے دنیا میں نہیں جنت میں گھر خرید لیا ہے حضرت حبیب عجمی نے کہا کہ اگر تم راضی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ رقم واپس دے دیں گے تو وہ اپنے گھر پہ آیا اپنی بیوی کو بتایا ہے کہ میں نے پیسے دیئے تھے حضرت حبیب عجمی کو کہ بسرا میں گھر خریدنا وہ کہتے ہیں ان پیسوں کے بدلے جنت میں گھر خریدا ہے جس میں نہریں بھی ہیں باغات بھی ہیں اعتراض نہ کیا لڑائی نہ کی کہ تمہارے پیسے کسی اور جگہ لگا دیئے تم نے تو کہا تھا گھر بنائیں گے کہتی ہے اگر حضرت حبیب عجمی کہہ رہے ہیں تو ایسا کرو کہ ان کے پاس جا کر انہیں کہنا ایک دستاویز لکھ کر دے دیں کہ آپ نے ہمارے لئے جنت میں گھر خرید آیا یہ شخص آیا حضرت حبیب عجمی سے کہتا ہے حضور ٹھیک ہے مجھے منظور ہے یہ ڈیل کنفرم مگر ایسا کریں کہ کوئی لیٹر کوئی کاغذ کوئی سند تو دے دینا حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی نے سند لکھی اس میں کیا لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو گھر حبیب عجمی نے محلات نہروں اور درختوں سمیت دس ہزار درم میں اللہ تعالیٰ سے فلان بن فلان کے لیے جنت میں خریدا ہے یہ اس کی دستاویز ہے اب اللہ عز و عز و عز کے ذمہ کرم پر ہے کہ حبیب عجمی کی زمانت کو پورا کر دے یہ شخص یہ لیٹر لے کر گھر آیا بڑی خوشی خوشی وہ شخص بڑا اولیاء اللہ کا چاہنے والا تک کہتا ہے اس دستاویز کو اس خط کو اس لیٹر کو میرے بڑھنے کے بعد میری قبر میں ڈال دینا اس کے کفن میں یہ رکا ڈال دیا گیا اب صبح ہوئی تدفین کے بعد تو لوگوں نے دیکھا کہ اس شخص کی قبر پر ایک پیپر پڑا ہوا ہے ایک رکا پڑا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے یہ حبیب عجمی کے لیے اس مکان سے براعت نامہ ہے جو انہوں نے فلا شخص کے لیے خریدا تھا اللہ عزیز نے اس شخص کو وہ مکان عطا فرما دیا لوگ وہ پیپر لے کر حضرت حبیب عجمی کے پاس آئے کہ حضور قبر پر یہ لیٹر لکھا ہوا ہمیں ملا ہے اللہ اکبر حضرت حبیب عجمی نے وہ مکتوب لیا خوب روئے خوب آسو بہائے اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میرے لیے بھی تو براعت نامہ ہے کہ رب نے میری کہے کی لاج رکھ لی اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں کیا سیکھنے کو ملا صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے کچھ سودے آخرت کے بھی ہوتے ہیں کچھ ڈیل ہمیں آخرت کی بھی بنانی چاہیے کچھ ایسی انویسمنٹ بھی کرنی چاہیے جس کا منافعہ جس کا نتیجہ جس کی برکتیں مرنے کے بعد مجھے اور آپ کو ملیں اور ایسی ملیں ہمیں یاد ہے نا ہم نے سنا ہے نا کہ مرنے کے بعد تو کوئی کام نہیں آئے گا میرا اور آپ کا بینک بیلنس میرے اور آپ کے پیسے میرے اور آپ کی پراپرٹیز میری اور آپ کی تمام چیزیں وہ یہی رہ جانی ہے قبر میں کوئی دجوری نہیں ہوتی ہے اور کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتا ہے ہم اکیلے جائیں گے امٹی ہینڈڈ ادھر کیا چلنا ہے ادھر میرے اور آپ کے عمال چلنے ہیں